میس کیریج ہونا ایک عام بات ہے لیکن بار بار میس کیریج ہونے کے پیچھے کئی وجوہات پشیدہ ہوتی ہیں عموماً اگر ایک دو بچوں کے بعد یا پہلے کسی میس کیریج کے بعد اولاد ہو جائے تو یہ زیادہ پرشاندی کی بات نہیں ایسا عموماً ہواتین کے ساتھ ہو جاتا ہے لیکن اگر کسی کا بار بار حمل ٹھہرنے کے بعد ضائع ہو جائے تو ایسی صورتحال میں علاج کی ضرورت رہتی ہے بات کرتے ہیں میس کیریج کی عام وجوہات کی نمبر ایک ہارمونز کی حرابی نمبر دو بچہ دانی سے مطلقہ حرابی نمبر تین اندرونی کمزوری نمبر چار جنیاتی پرابلم یا خرابی نمبر پانچ وائرل انفیکشن نمبر چھے پینتی سال سے زائد عمر نمبر ساتھ ڈپریشن نمبر آٹھ خوف اور ذہنی صدمہ نمبر نو جسم میں کسی کمی کا ہونا نمبر دس مہواری کے نظام میں حرابی نمبر گیارہ زیابیتس اور تھائی رائٹ کی بیماری نمبر بارہ مدافتی نظام کے مسائل اس کے بعد بات کرتے ہیں ٹوٹکوں سے علاج نمبر ایک پستے میں ویٹامن ای ہوتا ہے جو میس کیریج سے محفوظ رکھتا ہے نمبر دو حمل ٹھہرتے ہی سونف کا عرق پیتے رہنے سے میس کیریج کا حدرہ کم رہتا ہے نمبر تین بارہ بارہ گرام جھوک آٹھا کالے تل اور شکر بریگ پیس کر شہد ملا کر وقفے وقفے سے چاٹنے سے میس کیریج نہیں ہوتا نمبر چار رات کو گہوں پانی میں بگو دیں تقریباً بارہ گھنٹے گوئے رکھنے کے بعد یہی گہوں کسی سفید موٹے کپڑے کو گھیلا کر کے اس میں بان کر چوبیس گھنٹے کے لیے رکھ دیں چوبیس گھنٹے بعد اس گہوں میں کمپلیں پھوٹ جائیں گی ان کمپلوں والے گہوں کو کچھا ہی کھائیں ذائقے کے لیے ہشک میوہ جات جیسے کہ کشمش بادام اور پستا وغیرہ ملانا چاہیے تو ملا لیں اس طرح کے گہوں میں برپور وٹامن اے ہوتا ہے جو حمل کو ضائع ہونے سے محفوظ رکھتا ہے نمبر پانچ اگر بچے دانے کی کمزوری کی وجہ سے حمل نہ ٹھیرتا ہو تو تازہ سنگاڑے کچھ ہفتوں تک کھانے سے افاقہ ہوتا ہے اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے شکریہ